السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں عید کی نماز کا سب سے آسان طریقہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کر لیں دل کے ارادے کا نام نیت ہے آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں بزنس کے لئے نہیں تجارت کے لئے نہیں زہر کی نماز پڑھنے کے لئے نہیں عیدگاہ کی طرف آپ کا جانا عید کے دن عید کی نماز کے لئے عیدگاہ کی طرف جانا خود یہ آپ کی نیت ہو گئی لیکن اگر آپ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں تو اس طرح ادا کریں اگر آپ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں دو رکعت عید الفطر کی واجب نماز چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطہ اللہ کے تابع اس امام کے مطرف کعبے کے نیت ہو گئی اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور سنا پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارکسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرک سنا کے بعد تین زائد تکبیریں ہیں جن میں سے پہلی دو تکبیروں میں اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھائیں اور اب ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں پھر امام صاحب سور فاتحہ پڑھیں گے زم سورہ پڑھیں گے رکو سجدے ہوں گے پھر دوسری رکعت پہلے دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب جو سور فاتحہ زم سورہ کریں گے رکو میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں رکو میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں ہیں ہر تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے چوتھی تکبیر رکو میں جانے کے لئے ہے ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں گے پھر اس طرح حضب معامل نماز کو مکمل کریں نماز کے بعد عربی خطبہ بغور سماعت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ